بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الساد سفدیر و دمام سٹی سے امید کرتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیو آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے بڑیہ ہوں گے یار ایک سوال ہے ادھر یا ادھر ہمارے بھائیو سوال کرتے ہیں کہ سفدیر میں ہمارا مطلب ہے کوئی اپنا ہو جاننے والا تو کیا مجھے وہ سفدیر میں میرا اپنا جاننے والا ہو تو وہ ویزہ بھیج سکتا ہے تو اس میں میں کہتا ہوں ضرور کیوں نہیں بھیج سکتا ہے کوئی تنشن نہیں کوئی شک نہیں ہے میں اپنے ہی مثال دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں میں کسی اور کے مثال نہیں دیتا کوئی اور بھی ایسے کر سکتا ہے مطلب میں مجھے اپنے کسی ریچے دار کے لیے ویزہ چاہیے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے چاہیے ہو یا بڑے بھائی کے لیے چاہیے ہو کسی کے لیے بھی مطلب میں ویزہ بھیجنا چاہتا ہوں پاکستان میں سال دے رہا ہوں تو میں کیا کر سوں گا میں سب سے پہلے اپنے کفیل سے بات کروں گا کہ میرا بھائی ہے چھوٹایا میرا بڑا بھائی ہے اس کے لیے میں ویزا بھیجنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے ویزا مل جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ پاکستان ویزا بھیج دیتا ہوں ایسا کر سکتا ہوں اگر تو نہیں تو میں جہاں مطلب کام کر رہا ہوں وہاں پر میں اس سعودی سے جس کے گھر میں کام کر رہا ہوں یہ کام جانتا ہے تو میں اپنے بھائی کو یہاں پر بلونا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے بات کی جاتا سکتی ہے اگر تو اس کے پاس ویزا ہوگا تو میں اپنے بھائی کے لیے ویزا بیج سکتا ہوں پاکستان میں اگر تو نہیں تو پھر میں اپنے بھائی کو کہوں گا کہ پاکستان سے کہیں ویزا دیکھ لو بھائی میرے پاس نہیں ہے اگر میرے پاس مثال گتر پر میرے کفیل کے پاس ویزا مجھے مل جاتا ہے تو میں پاکستان میں ویزا بیڑھ سکتا ہوں مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے اگر آپ کا بھی سفدی ری بیک اندر کی موجود ہے تو وہ بھائی آپ کے لیے ویزا بیڑھ سکتا ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے باقی آپ کے ریسے دار کی کیا مرضی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ ویزا بھائی خرید سکتا ہے مسال کے طور پر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سفدی بولے جی میں فری ویزا دے دیتا ہوں کوئی ایسا بھی چانس لگ جاتا ہے کسی کا نصیب ایسا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ مطلب میں ایک کہانی سناتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے بہت گریب ہے وہ پیسے بھی نہیں دے سکتا وہ آئے گا اور آپ کے ساتھ ہی اہاں پر کام کرے گا تو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے آپ کو کٹا دے گا ایسا ہو سکتا ہے مطلب مطلب جیسے ہی وہ کام کرے گا تو وہ آپ کے ساتھ کام کرے گا اپنے مطلب وہ سوڑی کو ساتھ بات کرے گا کہ آپ کے ساتھ کام کرے گا اور اس کی تنہا سے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے کٹ لینا ایسا ہو سکتا ہے جس طرح کہ میں کہوتا ہوں کہ وہ پیسے بھی نہیں لگا سکتا صرف انڈی اپنے مطلب ٹکل لے کر آ سکتا ہے ویزا لگوائی کرت سکتا ہے باکہ اس کے علاوہ وہ اپنے پیسے لگا ہی نہیں سکتا وہ اتنی ہمت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا پیسے لگانے والی تو اس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو کہ ایسا بھی چانس لگ جاتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ سعودی چلو بولتے ہیں چلو کوئی بات نہیں یار کوئی بندہ غریب ہے مسکین ہے چلو تو وہ آ کر یہاں پر محنت کرے گا اور ساتھ ساتھ اپنی سیلڈی سے پیسے بھی کٹوا دے گا تو باقی کوئی بھی دوستو آپ کے سوال مجھے ضرور کمنٹ کرو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر ضرور شیئر کروں گا مرے آج کی انفرمیشن آپ کو کیسے لگ رہے اچھے لگئے تو چینل کو سسکرائیو کریں کوئی بھی سوال ضرور میں کہتا ہوں آپ ویڈیو میں کر سکتے ہیں ایک ملیں گے نئے انفرمیشن کے ساتھ نئے جگہ کے ساتھ اللہ حافظ